سلام علیکم بچو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس آپ کے اپنے چینل میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو آسان میتھڈز میں جو ہے آسان لینگویج کے ساتھ آسان ویڈنگ کے ساتھ آپ کو میتھمیٹک سکھائیں تو اس کے لیے میں آج آپ کو ایک ٹرک دینے جا رہا ہوں جو ہم مختلف چیزیں جب بھی ہم میتھمیٹکس کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں مختلف ٹائم میں استعمال کرنی پڑتی ہے فار ایگزمپل ہمیں کبھی بہت سے نمبرز کو آپس میں ملٹی پلائے کرنا ہوتا ہے ضرب کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کلکلیشن کیسے کریں کس طرح سے کریں اس کو میں کیسے سالو کروں تو اس کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک آسان لینگویج میں کچھ رول بتا دوں تاکہ آپ کی جو کلکلیشن ہے وہ انتہائی آسان ہو جائے ہمارے پاس ہے فار ایگزمپل سیونٹی فائیو کوئی نمبر ہے ہم نے اس کا سکیل لینا ہے تو اگر میں عام روٹین میں بات کروں تو اس کا مطلب ہے سیونٹی فائیو یعنی کہ سیونٹی فائیو کو آپ نے سیونٹی فائیو سے ملٹی پلائے کرنا ہے تو یہاں پر ہم ایک ٹرک استعمال کرتے ہیں جس ٹرک کو استعمال کر کے اب دو سیکنڈ کے اندر اتنی بڑی ملٹیپلیکیشن کو دو سیکنڈ کے اندر سالو کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر کسی کلکولیٹر کے بغیر کسی الیکٹرونک مشین کے آپ اس کو دو سیکنڈ کے اندر سالو کر سکتے ہیں فار ایگزمپل یہاں پر فائیو فائیو کا سکیل جو ہے یہ ہر چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی یاد ہوتا ہے کہ فائیو کا سکیل جو ہے یہ پچیس ہوتا ہے ٹوئنٹی فائیو فائیو فائیوزار ٹوئنٹی فائیو اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے یہ جو سیون ہے دوسرا نمبر ہے آپ نے ساکھ کے آگے ڈیجٹ میں کون سا نمبر آتا ہے سیون کے بعد آتا ہے ایٹ تو سیون کو ایٹ سے ملٹیپلائے کر دو سیون ایٹس آر فیفٹی سیکس تو یہ فیفٹی سیکس یہ آپ کا بھائی جو سکیل تھا جو اس کی ملٹیپلیکیشن تھی وہ سوری سول ہو گئی یہ آنسر بن گیا آپ کا ایک اور اگزمپل سے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھانے کی امیسال کے طور پر ہمارے پاس ایک نمبر ہے ٹوئنٹی فائیو ہم نے اس کا سکیل لینا ہے یعنی کہ ہم نے اس کو لکھنا ہے ٹوئنٹی فائیو اس ملٹیپلائے آف ٹوئنٹی فائیو اب اگر میں اس کو کلکولیٹ کرنے بیٹھوں تو آئی تینک اس پہ میرا بہت سا ٹائم لگ سکتا ہے تو میں یہاں پہ ٹرک یہ کرتا ہوں اب فائیڈ کا ڈبل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے فائی فائیز آر ٹوئنٹی فائیو تو ٹوئنٹی فائیو لکھ دیا اب ٹو سے آگے ڈیجٹ میں کون سے نمبر آتا ہے ٹری ٹو تھریز آر سیکس تو یہاں پہ سیکس لکھ دیا ہے یہ بھائی اس کی ملٹیپلیکیشن کمپلیٹ ہو گئی اس کا سکیل ہو گیا اب اگر میں بات کروں تو اس طرح سے ہمارے پاس ہے نائنٹی فائیو اس کا میں نے سکیل لینا ہے تو اگر میں اس کا سکیل لوں تو فائیو فائیو آر ٹوئنٹی فائیو اب نائن کے آگے کون سے ڈیجٹ آتا ہے ٹین نائن کو ٹین سے ملٹیپلیک کریں تو کتنا بنتا ہے نائنٹی تو یہ اس کا آنسر آگیا یعنی کہ ہم نے اتنی بڑی ملٹیپلیکیشن اگر میں یہاں پہ لکھتا نائنٹی فائیو ملٹیپلیکی آف نائنٹی فائیو اور اس کو سول کرتا تو مجھے بہت ٹائم لگ جاتا تو یہ ٹرک یوز کر کے آپ جو ہے اپنے ٹائم بھی بچا سکتے ہیں اور وہیں ٹائم نیکسٹ ٹائم میں سول کر سکتے ہیں تو اس طرح کی اور ٹرک میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اگلی ویڈیو میں پروائیڈ کروں اوکے اللہ